بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھی کومنٹس کیے تھے انشاءاللہ انہی بھائیوں کی میں ریکویسٹ پوری کروں گا اگر آپ کو بھی کسی بھی گاری کا ریویو چاہیے تو آپ نے ویڈیو کے نیچے کومنٹس اپنے بھائی کو لازمی کرنا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ بھائیوں کی ریکویسٹ بھی پوری کی جائے گی تو دوستو ٹائم کو زینی کرتے آہ دوستو شیور لائٹ ہمیں ملی ہے جناب گاری کا جو فرنٹ لکھ ہے دیکھ لیں جی گاری کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی گرل بلکل ٹھیک ہے اور گاری میں نمبر پیٹ بھی اورجنل لگی ہوئی ہے گاری کے بونٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے سائیڈ لکھ کی دوستو سائیڈوں سے آپ گاری کو دیکھ لیں جی گاری کے ٹائر وغیرہ بلکل ٹھیک ہے الائرم گاڑی میں لگے ہوئے ہیں سائیڈ لوگ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے سائیڈوں کے اوپر کوئی نشان کوئی سکریچ وغیرہ نہیں ہے سائیڈوں سے گاڑی بالکل صاف کنڈیشن میں ہے اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک لکٹی تو گاڑی کی بیک کی جو لائٹس ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج نہیں ہے نمبر پلٹ بیک کی گاڑی میں اوریجنل لگی ہوئی ہے دوستو لیف سائٹ سے بھی دیکھ لیں جی گاڑی کو دوستو میں آپ بھائیوں کو بزاتا چلوں کہ شیور لائٹ باہر سے پوری گاڑی پینٹ ہے شاور ہے اور اندر سے میں گاڑی کو دیکھ لیتا ہوں کہ اندر سے گاڑی جنون ہے یا اندر سے گاڑی پینٹ ہے دوستو چلیں اندر کی طرف چلتے ہیں گاڑی کی دوستو اندر سے گاڑی کے جو دور وغیرہ ہیں دروازے وہ دیکھ لیں جی گاڑی اندر سے بلکل جنون سیلوں کے اوپر ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے اس دروازے کی تو اس دروازہ وغیرہ دیکھ لیں جی گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے انٹیریر وغیرہ دوستو گاڑی کا آپ دیکھ لیں جی انٹیریر گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے میٹر وغیرہ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں جی گاڑی کا میٹر بلکل ٹھیک ہے مینویل گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اگر ہم بات کریں گاڑی کے چھت وغیرہ کی دوستو چھت وغیرہ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دوستو گاڑی کا جو بیک کا ڈور ہے یہ بھی دیکھ لیں جی دوستو انٹیر تو آپ نے دیکھ لیا انجن روم آپ بھائیوں کو میں گاڑی کا دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب گاڑی کا انجن روم آپ دیکھ لیں جو گاڑی کے آنر ہے میں ان سے اس کی ڈیٹیل وغیرہ دوستو لے لیتا ہوں اسلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے یہ دوزر گیارہ کا موڈل ہے دوزر گیارہ کا موڈل ہے اور انجن اپنا ہے اس کا ہزار سی سی اور جوائے یہ ہزار سی سی ہے اس میں آٹھ سو بھی آیا ہے ٹھیک ہو گیا ایسی آن ہے اس کا تینوں چیزیں برکنگ میں ہیں اچھا باہر سے پوری شاور ہے گاڑی جی باہر سے پوری شاور ہے اندر سے پوری اوریجنل ہے ٹھیک ہے اس کے پیپر کیلئر ہے پیپر گیارہ کا موڈل ہے یہ ایک ہی گاڑی ہوگی پورا پاکستان میں اچھا ٹھیک ہو گیا اور سب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کے انجن سسپینشنل کو کام تو نہیں ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی پانچ لگ پچھے سے اور ہماری ڈیمانڈ ہے باقی پاہل کے اوپر کمی پیشی ہو جائے کمی پیشی ہو جائے گی کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0312 002020 0095 تو دوستو یہ بھائی کا کونٹیک نمبر ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ بھائی سے رابطہ کر کے گاڑی پرچیز دوستو سرزوکی کلٹس ہمیں ملی ہے گاڑی کا جو فرنڈ لک ہے دیکھ لیں جی بلو کلر میں یہ گاڑی ہے اور گاڑی کا جو بونٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پلیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اورجنل لگی ہوئی ہے اگر ہم بات کریں گاڑی کے سائیڈ لک کی دوستو سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے سائیڈ لک آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی جو گاڑی میں نمبر پلیٹ ہیں وہ اورجنل لگی ہوئی ہیں گاڑی کی ڈکی بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں بیک کی لائٹس بھی گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے بمپر وغیرہ بھی دوستو گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے لیف سائیڈ سے دوستو لیف سائیڈ سے گاڑی کو دیکھ لیں جی جو تچ اپ ہے آپ کا بھائی نادر خان آپ کو لازمی بتائے گا دوستو اس طرح سے بھی دیکھ لیں اچھا دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ 50% گاڑی پینٹ ہے 50% گاڑی جنون ہے اور گاڑی کا جو انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو وہ بھی دکھاتا ہوں اندر سے بھی گاڑی میں دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیئر کی تو دوستو پہلے گاڑی کے دروازے دیکھ لیں جی دروازے صاف کنڈیشن میں ہیں جو انٹیئر ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی میٹر وغیرہ دوستو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا میٹر وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور جو گاڑی کا چھت وغیرہ دوستو چھت وغیرہ بھی گاڑی کا دیکھ لیں چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل آہ ساف کنڈیشن کے اوپر ہے اور جو سیٹیں وغیرہ ہیں دوستو سیٹوں کے اوپر جو سیٹ کور چڑھے ہوئے ہیں گاڑی کی وہ بہت اچھے چڑھے ہوئے ہیں دروازے وغیرہ دیکھ لیں اندر سے گاڑی بالکل اپنی اورجنل سیلوں کے اوپر ہے جنون گاڑی ہے اندر سے دوستو بیک کا جو ڈور ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں آہ دوستو گاڑی کی جو ڈکی وغیرہ ہے میں آپ بھائیوں کو ڈکی وغیرہ بھی گاڑی کی دکھا دیتا ہوں آہ دوستو گاڑی کی جو اندر سے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈکی وغیرہ بلکل جنون سیلوں کے ورہ ہے اور دوستو آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ کڑک گاڑی ہے بلکل جس کو کہتے ہیں کہ باڈی کڑک گاڑی کی باڈی بہت کڑک ہے انجن روم آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں آہ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کی انجن روم کی تو جناب سب سے پہلے آپ بھائیوں کو میں کپے دکھاتا ہوں تو کپے دیکھ لیں جناب گاڑی کے کپے وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں تکلی وغیرہ دیکھ لیں جی گاڑی میں تکلی وغیرہ بھی یہاں پر لگی ہوئی ہے دونوں کپے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی مین کی پٹی بھی بلکل دوستو ٹھیک ہے آہ دوستو انجن روم آپ نے دیکھ لیا جو گاڑی کا بانٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کا بانٹ بلکل جنون سیلوں کے اوپر ہے اچھا جی باہر سے 50% دوستو گاڑی جو ہے جنون ہے 50% گاڑی پینٹ ہے اندر سے گاڑی پوری جنون ہے اور ای 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 فائی انجن ہے گاڑی کے جو آنر ہیں میں ان سے ڈیٹیل اس کی لے لیتا ہوں سر ایک منعائیے گا سر کون سا موڈل ہے یہ سر یہ دو ہزار بارہ کا موڈل ہے سر کون سا موڈل ہے دو ہزار بارہ کا موڈل ہے دو ہزار بارہ کا موڈل ہے کتنے ہو رہا ہے اس کے فرسٹ آنر یورو ٹو ہم گاڑی چلاتے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پیٹرول پہ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اور سر یہ بتایا ہے کہ تچ اپ کیا ہے باہر سے گاڑی میں باہر سے 5050 ہے تچ اپ مطلب فینڈر درواز ہے یہ تک اوریجنل ہے کچھ چیزیں اوریجنل ہے ٹھیک کچھ پینڈ 50 کہ لیں کہ اچھا پہ 50 جنون ہے ٹھیک ہو گیا اور انجن سسپینشن ٹھیک ہے گاڑی کا پیپر ٹیک سب کلیئر ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی ساڑھے آٹھ لاکھ روپے ڈیمانڈ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے ڈیمانڈ کیا نام ہے آپ کا سر محمد عدیل نام کونٹیک نمبر بتائیے گا سر 0312 0312 2020 2095 5 5 دوستو عدیل بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ عدیل بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں اور بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بھی یہاں پر جو ہیں گاڑی لینے کے لیے آئے ہوئے سنڈے بزار میں بھائی کیا لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں ملتان سے آپ کی سبسکرائی فضو تو یہ ملتان سے آئے ہیں بھائی چھوٹے تھے یہ میرے سبسکرائیبر ہیں دیکھ لیں جی ملتان سے آئے ہیں اور یہاں چنے وغیرہ کھا رہے ہیں دوستو سزوکی ہالٹو ہمیں ملی ہے گاڑی کا جو فرنٹ لک ہے دوستو دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پلیٹ بھی اورجنل لگی ہوئی ہے گاڑی کے بونٹ کے اوپر کوئی سکرائچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لک کی تو گاڑی میں ٹائر وغیرہ بلکل نیو ڈلے ہوئے ہیں الائرم گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں الائرم وغیرہ لگے ہوئے ہیں سائیڈ لوگ آپ دیکھ لیں گاڑی کا سائیڈوں سے گاڑی صاف کنڈیشن کے اندر ہے دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی گاڑی میں بیک کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ اورجنل لگی ہوئی ہے گاڑی کی جو بیک کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے گاڑی کی ڈکی بھی بلکل ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے لیف سائیڈ سے دوستو لیف سائیڈ سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی لیف سائیڈ سے بھی گاڑی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اچھا دوستو میں آپ بھائیوں کو تدہ چلوں کہ گاڑی جو ہے نیچے نیچے سے ہلکی سی پینٹ ہے سائیڈوں سے پوری نہیں ہے اور بونٹ گاڑی کا ٹچ اپ ہے اندر سے آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیئر کی تو اندر سے دروازے وغیرہ دوستو گاڑی کے دیکھ لیں جی دروازے وغیرہ بلکل ٹھیک ہے جو انٹیئر ہے دوستو یہ بھی دیکھ لیں گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے چھت وغیرہ کی دوستو چھت وغیرہ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں دوستو سیٹیں وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے کہیں سے پھٹی وغیرہ نہیں ہے اور گاڑی کی جو دروازے ہیں یہ دیکھ لیں جی بلکل اپنی جنون سیلوں کے اوپر ہیں دوستو اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو دوستو میں آپ بھائیوں کو بتا دا چلوں کہ باہر سے اندر سے پوری گاڑی جنون کنڈیشن کے اندر ہے اور جو گاڑی کا انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا انجن روم بھی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے گاڑی کی کپے دوستو دیکھ لیں جی گاڑی کے کپوں کو جو سیلیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل جنون کنڈیشن میں ہے گاڑی کا انجن روم بلکل لش کنڈیشن میں ہے دوستو ٹکلی وغیرہ گاڑی کے اندر یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لگی ہوئی ہے اور گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے دوستو یہ بھی آپ دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن میں انجن روم گاڑی کا بہت ہی صاف کنڈیشن میں ہے گاڑی کے بونر کی بلکل ارجنل سیلیں ہیں گاڑی کے جو آنر ہیں میں ان سے اس کی ڈیٹیل مکمل لے لیتا ہوں سلام علیکم سر کون سا موڈل ہے یہ دو ہزار دس کے گیارویں مہینے کی گاڑی دو ہزار دس کے گیارویں مہینے کی یہ گاڑی ہے کتنے آنر ہے اس کے فرسٹ ٹونر ہے اور سر مجھے یہ بتائیں کہ ایسی سی اینجی پیٹرول تیہاں چیزیں ورکن میں ہیں ٹچ اپ کتنے پیس ہیں گاڑی کے اندر تقریبا یہ بونر ٹچ اپ اور ہلکی سائیڈ ہیں سائیڈیں ہیں نیچے سے ٹھیک ہو گیا اور باقی پوری جنون ہے سر گاڑی پوری جنون ہے اچھا اس کے پیپر ٹیکس کلیر ہے گاڑی کا انجن سسپینشن میں کوئی کام تو نہیں ہے کوئی کام نہیں ہزار سی سی ہے یہ کیا ڈیمان کر رہے ہیں گاڑی کی اس کی چھے نبے مانگ رہا ہوں چھے لاکھ نبے زار پر ڈیمان کر رہے ہیں کون ٹیک نمبر سر بتائیے گا ڈیرو تری ڈیرو سکس ڈیرو سکس ڈو فائیس ڈو فائیس ڈو فائیس ڈو فن سکس ڈیرو کیا نام ہے آپ کا کاشیب نام دوستو کاشیب بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ کاشیب بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیس کر سکتے ہیں دوستو ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی ہمیں ملی ہے گاڑی کا جو فرنٹ لوک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی گرل بلکل ٹھیک اور گاڑی کے نمبر پلیٹ بھی گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہے نیچے بمپروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ فوگ لائٹس دوستو گاڑی کے ٹائر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے ٹائر بلکل نیو ہیں اور الائرم گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور نمبر پلیٹ بھی گاڑی کے اندر بیک کی اورجنل لگی ہوئی ہے دوستو اس طرح سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں جی اس طرح سے بھی گاڑی کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے ٹچ اپ وغیرہ میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں دوستو گاڑی کے اندر تقریباً ایک سے دو پیس ہیں ٹچ اپ اور نیچے نیچے سے بھی ہلکی ہلکی سی ہے مگر یہ ہے کہ انجنل روم اور اندر سے گاڑی یا بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیئر کی تو جناب اندر سے گاڑی دیکھ لیں اندر سے گاڑی بلکل لش کنڈیشن کے اندر ہے صاف سطوری گاڑی ہے اندر سے اور میٹر وغیرہ دوستو گاڑی کا دیکھ لیں جی مینول گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اور گاڑی کے اگر چھت کی بات کی جائے تو گاڑی کا چھت بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دوستو گاڑی کا جو بیک کا ڈور ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اور دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں انٹیئر دیکھ لیں جی گاڑی کا جو اس کی مکمل ڈیٹیل ہے اس کے آنر سے ہم لے لیتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب گاڑی کے جو کپے وغیرہ ہیں دوستو کپے وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں دونوں طرح سے دوستو گاڑی کے کپے وغیرہ دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن میں اگر ہم بات کریں گاڑی کے بانٹ کی تو گاڑی کا بانٹ بھی دیکھ ستے ہیں بلکل اپنی جنون سیلوں کے اوپر ہے سر کون سا موڈل ہے یہ 2011 کا موڈل ہے 12 کے ریجسٹرٹ ہے اچھا یہ ایکو ٹیک والی ہے ٹھیک ہو گیا اور سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ گاڑی کے اندر تچپ کیا ہے اس کے دو پیچھے کا بیکپ ہو ہے اور یہ پینڈ ہے اچھا دو پیس تچپ ہے گاڑی کے اندر ٹھیک ہے اور پیٹرول یوز ہے پیٹرول تین جی دونوں اس میں ہے ایسی آن ہے گاڑی کا ہر چیز آن ہے پیپر ٹیک سب کلیر ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی سترہ بیس کی ڈیمانڈ ہے کون ٹیک نمبر سر بتائیے گا 0306 0306 27 00 468 کیا نام ہے آپ کا محمد صابر صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ صابر بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کریں دوستو گاڑی کا جو فرنٹ لوک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہونڈا سٹی ہمیں ملی ہے گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے جیسا کہ گاڑی کا جو لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے بھائی پنجاب سے ہمیں کہہ رہے تھے کہ ناظر بھائی کوئی دو ہزار چار پانچ کی ہونڈا سٹی ملے اس کی ویڈیو بنائے دوستو گاڑی کا جو فرنٹ لوک ہے دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی کے بونر کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے سائڈوں سے گاڑی بلکل ساف کنڈیشن میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ٹائروں کی تو گاڑی کے اندر ٹائر بلکل نئے ڈلے ہوئے ہیں سائڈ لوک آپ دیکھ لیں جی گاڑی کے سائڈوں پر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے دوستو گاڑی کا جو بیک لک ہے بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں بیک کی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں دوستو اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی گاڑی بلکل ساف کنڈیشن میں ہے مجھے بتاتا چلوں کہ دوستو یہ گاڑی باہر سے پوری پینٹ ہے شاور ہے اور اندر سے بھی آپ بائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں مگر گاڑی ہے ساف کنڈیشن میں گاڑی کے اوپر کوئی رگڑ کوئی دب کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیئر کی تو جناب گاڑی کا جو دروازے وغیرہ ہیں یہ دیکھ لیں جی بلکل لش کنڈیشن کے اندر ہیں جو گاڑی کا انٹیئر ہے دوستو یہ بھی آپ دیکھ لیں میٹر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے میٹر وغیرہ بلکل ساف کنڈیشن کے اندر ہے آٹو گئی ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اگر ہم بات کریں گاڑی کے چھت وغیرہ کی تو دوستو چھت وغیرہ بھی دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ساف کنڈیشن میں ہے بیک سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک کے دوستو اگلے دور کی اگلا دور دیکھ لیں گاڑی کا بلکل اپنی جنون سیلوں کے اوپر ہے اور دوستو بیک کا جو ڈور ہے یہ بھی آپ دوستو دیکھ لیں جی بیک کا ڈور بھی گاڑی کا بلکل بیک کی جو سیٹیں ہیں دوستو یہ دیکھ لیں جی اور گاڑی کا جو انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب گاڑی کا جو کپے وغیرہ ہیں یہ دیکھ لیں یہاں سے جو گاڑی کے آنر ہیں ان سے ہم ڈیٹیل لے لیتے ہیں السلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے یہ دوزر پانچ دوزر پانچ کا موڈل ہے کتنے آنر ہیں اس کے کتنے نام پہ دو آنر ہیں اور یہ انجن چینج ہے اس کا اپنا ہے چینج کی ہے بک پہ اپ ڈیٹ ہے نہیں اپ ڈیٹ بک پہ نہیں ابھی نہیں کروایا اپ ڈیٹ ابھی چینج کی ہے ٹھیک ہو گیا اس کی انجن کی سلپ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا بار سے شاور ہے سر گاڑی جے جے بار سے شاور اندر سے جنون ہے گاڑی اے سی وغیرہ ورکنگ میں ہے اور انجن میں سسپینشن میں کو کام تو نہیں ہے ایک روپیہ کا بھی کام نہیں ہے پیپر ٹیکس اب کلیر ہے کیا ڈیمان کر رہے ہیں گاڑی کی سر بارہ پچاس بارہ پچاس ڈیمان کر رہے ہیں موبائل نمبر سر بتائیے گا زیرو ٹرپل تھری زیرو ٹرپل تھری سیون ٹو سیون سیکس سیون ٹو سیون سیکس زیرو سیکس ون زیرو سیکس ون کیا نام ہے آپ کا کامر دوستو کامر بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ کامر بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں